ہیلو دوستو آئیے بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر کہ اے ایم ایم نے مہاراشترا کے اندر جو ہے وہ سولے امیدوار اتارا ہے میدان کے اندر اور وہ جو سولے امیدوار ہیں ان سارے کا لسٹ جو ہے میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کیا ہے کہ کون کون سو امیدوار ہے کہاں کہاں سے ہے لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ وہ ان سولے میں سے چودے کون کون سو امیدوار ہے جو جیت حاصل کر سکتے ہیں پہلے کتنے ووٹ لائے ہیں کن کی جیتوی تھی پہلے اور کس طریقے سے مائم کے سولے میں سے چودے جو ہے ویدھائے کس بار جیت کے مہاراشترہ کے اندر پہنچنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو جو نئے ہیں مہربانی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اورنگاباد ایسٹ سے اورنگاباد ایسٹ سے شروعات کرتے ہیں کیونکہ ایم ایم کے جو مہاراشترہ کے مین لیڈر ہے یعنی ادھیحق چاہے وہ امتیار جلیل صاحب یہیں سے چنون لڑ رہے ہیں تو اورنگاباد ایسٹ کے اگر بات کی جائے تو ایم ایم پارٹی سے امتیار جلیل صاحب امیدوار ہے وی وی اے سے افسر خان میدان کے اندر اترے ہیں یاد رہے کہ دو جار انیس چوبیس کے اندر یہ بھی اورنگاباد لوگ صفحہ کے اندر ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور ووٹ کاٹنے کی کوشش کیے تھے اور ڈاکٹر قادری صاحب جی ہاں عبدالغفار قادری پہلے اسی جگہ سے چنون لڑے ہیں دو بار اور ایک بار جو ہے وہ چو سٹھ ہزار کے آس پاس ووٹ لائے ہیں اور پچھلے بار اسی ہزار کے آس پاس ووٹ لائے ہیں لیکن اس بار جب ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو ڈاکٹر عبدالغفار قادری یہ جو ہے وہ سپاہ میں شامل ہو گئے حالانکہ ان کی کوشش تھی کہ کانگریس سے ٹکٹ ملے یا دوسری بڑی پارٹی سے ٹکٹ ملے لیکن کسی نے ان کو بھاو نہیں دیا تو یہ سپاہ میں شامل ہو گئے فی الحال جو ہے یہ چنون لڑ رہے ہیں اسی بدان سبا سے اس کے بعد جو ہے بی جے پی کے اطول سیو جو ہے یہ چنون میدان کے اندر ہے اس کے بعد کانگریس سے جو ہے لاہو ایچ سے والے یہ میدان کے اندر ہے تو اتنے سارے امیدوار حالانکہ ٹوٹل 97 امیدوار میدان کے اندر ہے یہاں سے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے سارے لوگ یہاں پر ہے اور کمپیٹیشن کی طرح ہو رہا ہے لیکن کل ملا کر یہاں سے جو وینر نکل کر آ رہے ہیں دوستو وہ امتیاز جلیل صاحب نکل کر آ رہے ہیں ایم آئی ایم کی جیت ہو رہی ہے اور مہاگڑ بندھن یہ کہیں یا ایم وی اے کہیں انہوں نے جو ہے یہاں پر مسلم امیدوار نہیں دے کر ای ایم آئی ایم کا بہت بڑا رول جیتنے میں رول جو ہے وہ ادا کرنے والے ہیں اس بار اور حالانکہ بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر عبدالغفار قادر جب اسی یہاں یہاں سے اسی ہزار ووٹ لائے تھے پچھلے بار تو اس بار بھی اتنے لائیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس بار بالکل بھی نہیں لانے والے ہیں دس ہزار ووٹ بھی اگر ان کو مل جائے تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ پچھلے بار اگر اسی ہزار ووٹ ان کو ملے تھے تو وہ صرف ایم آئی ایم کی وجہ سے ملے تھے مجلس کی وجہ سے ملے تھے تو ایسی کی وجہ سے ملے تھے لیکن اس بار انہوں نے ان کو استفادے دیا ہے ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو انہوں نے پارٹی کو تیاغ دیا ہے پارٹی سے الگ ہو گئے ہیں اور سپاہ میں شامل ہو گئے ہیں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ان کو دس ہزار سے زیادہ ووٹ نہیں ملنے والے ہیں دوسری بار اگر افسر خان کے اگر بات کی جائے تو دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چنو میں اس ویدھان سبھا سے ان کو دس ہزار بھی ووٹ نہیں ملے تھے اور یہ جہاں پر امتیاز جلیل صاحب اسی ہزار سے زیادہ ووٹ لائے تھے دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا میں اس ویدھان سبھا سے تو سمجھ سکتے ہیں کہ امتیاز جلیل صاحب کا ایک کریز ہے دوسری بات پچھلے بار کے اگر بات کی جائے 2019 کی تو یہاں سے بی جے پی کی جیت ہوئی تھی اور اس بار ایم وی اے نے اپنا مسلم امیدوار نہیں دے کر یہ بہت اچھا رول عدہ کیا ہے کہ امتیاز جلیل صاحب یہاں سے جیت حاصل کر رہے ہیں وہ بھی بہت اچھ سے اور آسانی کے ساتھ ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوگ دوستو اورنگ آباد سینٹرل کی اورنگ آباد سینٹرل ویدھان سبھا کے اگر بات کی جائے تو ایم آئی ایم نے جو ہے نصیر صدیقی صاحب کو پچھلے بار کی طرح یہاں سے ایک بار پھر سے ٹکٹ دیا ہے اور پچھلے بار نصیر صدیقی صاحب جو 68325 ووٹ لے کر آئے تھے یعنی 68000 ووٹ لے کر یہ موٹا موٹی آئے تھے یہاں سے اورنگ آباد سینٹرل کے اگر بات کی جائے تو سندے سینہ نے جو ہے پردیب کو یہاں سے اپنا امیدوار بنایا ہے اور جو سینہ یو بی ٹی والے ہیں انہوں نے جو ہے تن وانی کو جو بنایا تھا اور اس کے بعد کافی زیادہ ادھر ادھر سیٹ کی بھی بارے میں بات ہوئی لیکن کل ملا کر یہاں سے جو ہے ایک مضبوط ہے ایم ایم یہاں سے مضبوط نظر آ رہی ہے اور یہاں سے ایک بار پھر سے بی بینر جو ہے ایم ایم بنتی بھی نظر آ رہی ہے ایم ایم کی یہاں سے جیت ہونے والی ہے یاد رہے آپ کو 2014 کے اندر یہ سیٹ اے ایم ایم کے پاس گیا تھا جب امتیاج جلیز صاحب پہلی بار چنو لڑے تھے اور یہاں سے جیت حاصل کر کے بدھان سوا پہنچے تھے اس کے بعد 2019 کے اندر جب وہ لوگ سوا جیت حاصل کیا تو اس کے بعد یہ سیٹ کھالی ہوئی اور یہاں سے یہ چنو لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن فی الحال ایم ایم کے جھولی میں یہ سیٹ گیا نہیں ہے اس بار امید ہے کہ یہ سیٹ اور انگاباد سینٹرل جو ہے ایم ایم کے جھولی میں جانے والے ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ہم لوگ چھوڑا سا بھیوانڈی ویشٹ کی یہ سیٹ وارش پتھان صاحب کی وجہ سے کافی زیادہ پوپولر ہے اس وقت کافی زیادہ چرچاؤں میں ہیں تو اس سیٹ سے اگر بات کی جائے بی جے پی نے یہاں سے مہش صاحب کو ٹکٹ دیا ہے کانگریس نے یہاں پر دیا نیند کو ٹکٹ دیا ہے اور اس سیٹ سے مسلم امیدوار بڑی پارٹی نے مسلم امیدوار نہیں دیا جیسے ایم وی اے گڑ بندن نے نہیں دیا ہے یا اس طریقے سے تو اس وجہ سے وارش پتھان صاحب کی چرچہ زیادہ ہے اور یہاں سے وارش پتھان صاحب کی جیت ہو سکتی ہے بہت اچھے سے یاد رہے کہ بی جے پی کی جیت ہوئی تھی 2019 کے اندر لیکن اس بار یہاں پر اے ایم ایم کے وارش پتھان صاحب جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یاد رہے 2014 کے اندر سب سے پہلے اے ایم ایم کے ملے بننے والے ہی وارش پتھان تھے لیکن وہ سیٹ الگ تب بائیکلا تھا 2019 کے اندر جب وہیں سے وہ چنوں لڑتے ہیں تو ماتر ایک تیسہ جار وٹ لاتواتے ہیں اور وہ ہار جاتے ہیں تو اس بار یہاں سے چنوں لڑ رہے ہیں دیکھتے ہیں یہاں سے کیا ہوتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم لوگ بائیکلا کی یہ سیٹ وارش پتھان کے خاتے میں ہوا کرتا تھا 2014 کے اندر اور 2019 میں بھی وارش پتھان چنوں لڑتے ہیں لیکن ہار جاتے ہیں ہارنے کے کئی سارے ریزن تھے لیکن کل ملا کر اگر بائیکلا کے بات کی جائے تو پچھلے بار سیف سینہ کی جیت ہوئی تھی 2019 کے اندر بہت کم ووٹوں سے جیت ہوئی تھی لیکن ہوئی تھی جس کے بعد اس بار کے اگر بات کی جائے تو سندے سینہ نے جادف جی کو ٹکٹ دیا ہے یو بی ٹی سینہ نے منوت جی کو ٹکٹ دیا ہے ایک انڈیپنڈنٹ امیدوار ہے مدھو کر چاون تو اس طریقے کا ان کا کمپیٹیشن ہے لیکن اے ایم ایم کی طرف سے فیاض خان کو ٹکٹ ملا ہے وافسکی ایرون ام ایم پارٹی کے اندر اور وینر بھی اس بار کیا بولتے ہیں ام ایم کی ہونے والے ہیں اور وہ فیاض خان ہونے والے ہیں تو کل ملا کر ایک بہت اچھا موو ہو سکتا ہے یہ ام ایم کیلئے اس کے بعد اگر بات کی جائے ناندر ساؤت کی ناندر ساؤت کی بات کی جائے تو سید موین کو ٹکٹ دیا ہے یہاں سے ام ایم پارٹی نے اور یہاں سے اگر دیکھا جائے تو مسلم ام ادوار یہاں پر نہیں ہے نہ ہی ایم و ایم گڑ بند نہ دیا ہے اور نہ ہی بی جے پی وغیرے نہ دیا ہے یا ان کے جو گڑ بندن انہوں نے دیا ہے تو یہاں سے ایک اچھا موو ہو سکتا سید موین صاحب کی جیت حاصل ہو سکتی ہے یہاں سے اور آپ کو یاد رہے کہ جہاں جہاں سے اس بار ام ایم نے اتارا ہے زیادہ تر پچھلے بار وہاں سے بی جے پی کی جیت ہوئی یا سیف سینہ کی جیت ہوئی ہے اندر تھے اور وہاں پر یہ چالیس پچا ہزار کیا سپاس ووٹ لاتے ہیں حالانکہ جیت نہیں پاتے لیکن ووٹ اچھے خاصے لے کر آتے ہیں تو اس بار ان کو لگتا ہے کہ یہاں سے یہ سیٹ یہ نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ بات کرتے ہیں اگر مالے گاؤں سینٹرل کی پچھلے بار ان کی جیت ہوئی تھی مفتی صاحب مفتی سمائل صاحب کی اور یہاں سے جو ہے ایک بار پھر سے جو اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں سے ایک بار پھر سے مفتی سمائل صاحب کی جیت حاصل ہو سکتے ہیں ایک لاکھ کیاس پاس ووٹ لے کر آئے تھے اور اس بار ان کے سامنے دیکھئے جو ہے غزلی امیدوار ہے ضرور لیکن یہ بہت آگے ہے فیلحال مفتی صاحب اس بار امائم کے طرف سے جیت حاصل کر رہے ہیں دھولے کے اگر بات کی جائے دھولے ویدھان صباح کی تو دھولے کے اندر دھولے سٹی کے اگر بات کی جائے تو یہاں صرف امائم کے پچھلے بار جیتے ہوئے دھائک ہیں بھاروخ سا اور اس بار انہی کو ٹکٹ ملا ہے اور بی جے پی سے بھی ہے انوپ اور انل جی جو ہے یو بی ٹی صرف سینہ سے ہے تو اس حالانکہ سماجوادی پارٹی کے بھی امیدوار ہیں یہاں پر ارشاد جی لیکن اس سے کچھ ہونے جانے والا ہے نہیں یہاں پر مقابلہ جو ہے بی جے پی اور یو بی ٹی سینہ مجرور ہونے والا ہے لیکن جیت جو ہے ایک بار پھر سے یہاں پر امائم کے حصے میں ہی جانے والی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں کرانجا سے یہ سیٹ بہت امپورٹن اس لیے بھی ہے کیونکہ اس بار امائم نے جو امیدوار بنایا ہے وہ محمد یوسف کو بنایا ہے بی جے پی کی طرف سے دیکھا جائے تو سائے پرکاش ہے انسے پی کی طرف سے دیکھا جائے تو پٹانی صاحب ہے اور امائم نے جو امیدوار بنایا ہے محمد یوسف صاحب ہے محمد یوسف صاحب پچھلے بار بی ایس پی پارٹی کی طرف سے چنون لڑے تھے اور وہ ایک تالیس آجار نو سو سات ووٹ لے کر آئے تھے تو اس طریقے سے جو ہے ایک اچھے امیدوار ہے تگڑے امیدوار ہے اور یہاں پر بی جے پی اور انسے پی کے بیچ میں لالائی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ اور جیت حاصل کر سکتے ہیں اے ایم ایم کے محمد یوسف صاحب ہے اس کے علاوہ ورسوہ کے اگر بات کی جائے یہاں سے بھی پچھلے بار بی جے پی کی ہی جیت ہوئی تھی اور اس بار جو ہے انہی کو بی جے پی کی طرف سے بھی ایک ہندو امیدوار ہی ہے سیف سینہ یویٹی کی طرف سے بھی ایک ہندو امیدوار ہی ہے تو یہاں سے جو ہے رئیس لشکریہ صاحب کو امیم نے ٹکڑ دیا ہے اور جیت جو ہے یہاں سے رئیس لشکریہ صاحب کی ہو سکتی ہے ایسا مانا جا رہا ہے اور امیم کو یہاں سے بار پھر سے جیت حاصل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کئی سیٹیں ہیں اور ہے جیسے کہ کلوہ ممرا سے وہاں سے امیم پارٹی جیت حاصل کر سکتی ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ سولہ پور ہے وہاں سے امیم پارٹی جیت حاصل کر سکتی ہے تو اس طریقے سے یہ سارے امیدوار جیت حاصل کر رہی ہے اور اچھے بات یہ ہے کہ ان کے سامنے مہا گڑ بندن کہیں انہوں نے مسلم امیدوار نہیں دیا ہے یا تو یوں کہیں کہ دونوں کے بیچ میں انٹرنلی گڑ بندن امائیم اور مہا گڑ بندن کے بیچ میں کھلے طور پر بھلے نہ ہو انٹرنلی طور پر ضرور ہے اس سے امائم کو فائدہ ہو سکتا ہے اور اسی وجہ سے شاید امائم کے اتنے زیادہ سیٹوں پر اپنا امیدوار بھی نہیں ہوتا رہا یہ بھی چیزیں ساید سمجھ میں آ رہی ہے حالانکہ دیکھتے ہیں ریزلٹ کیا ہوتا ہے لیکن کل ملا کر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ باکس میں بتائیے گا شکریہ